ایک کل میں رات یہاں پر ایک اوپننگ تھی وہاں چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہوئی ہے وہ سارے آئے وے سے تو وہ کہنے لگے جی وہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ صاحب کہنے لگے کہ جی ملکی معیشت یہ ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے جو چیمبر والے اپنے احساب سے بتا رہے تھے میں نے کہا جی سمیں تو ایک ہی بات آتی ہے حضرت ایک ہی بات آتی ہے اور تو ہمیں بات آتی گئی کیا بات آتی ہے کہ یہ بات ہی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا کہ دنیا میں ہر جاندار کو روزی پہنچانا میرے ذمہ ہے میں پہنچاؤں گا روزی ہے لیکن اللہ نے اس کے لیے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں عمال دیئے ہیں میں کہا میں تمہیں پورے یقین سے کہتا ہوں اگر پچاس فیصد لوگ صرف نماز پڑھنے والے بن جائیں صرف نماز باقی اور دین کی بات نہیں کر رہا صرف پچاس فیصد لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کافروں کی ترقی روک دے گا یاد رکھنا تمہیں ترقی ملے گی اور پچاس سے زیادہ ہو جائیں اللہ تمہیں دنیا میں بادشاہ بنا دے گا ہم یہ بات نہ سمجھنے کو اتیار ہے اس بات کو نہ ماننے کو اتیار ہے اللہ کچھ کہہ رہا ہم کچھ کہہ رہے ہیں یہ مجھے آپ کو ٹھیک ہونا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے دس من دودھ ہونا دس من دودھ اس میں پشاپ کا ایک کترہ ڈال دو صرف ایک کترہ کیا کہہ رہا کہہ اس کترے کو نکال لوگ باہر وہ دس کا دس من خراب ہو جائے گا سب ضائع ہو جائے گا میں اکیلا نہیں ہوں میرے عمل کا اثر پورے عالم پہ پڑھتا ہے یاد رکھنا ایک بے نمازی کی نحوست ایک بے نمازی کی نحوست تین سو ساٹھ گھروں تک جاتی ہے اسی ادھر اسی ادھر اسی ادھر اسی ادھر تو جہاں تین سو ساٹھ ہی بے نمازی ہوں یہ جہاں کا مالک اللہ نہیں ہے کوئی اور ہے رشیہ امریکہ ہے کون ہے اگر تو اللہ ہے میرے دوستو اور اللہ ہے تو پھر اللہ کی ہی چلنی ہے اللہ کی چلنی ہے جب تک اللہ نے فیصلہ نہیں کرنا ہمارے حالات نہیں بدلنے یاد رکھنا کوئی اچھے سے اچھا میں اس وقت دیکھتا ہوں کوئی اچھا بھلا آدمی جو پڑھا لکھا سمجھدار ہے وہ بھی یہ بات نہیں کہہ رہا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے احکامات سے مو مڑو گے تو سب سے پہلا عذاب آئے گا معیشت کا ہم تمہاری معیشت کو دھرک کے رکھ دیں گے ہر کوئی حل بتا رہا ہے کہ آئیے میں فکر لو پیسے لے لو انوینج کر لو انوینج کر دو انوینج کر دو فضول فضول یعنی کوئی نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی طرف آج ہو کہہ رہا ہے کوئی ایمان سے بتاؤ کس نے کہا کہ اللہ کی طرف لوٹا ہو اگر بستی کے لوگ استغفار کرتے ہیں اگر بستی کے لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تو ہم زمین سے بھی اور آسمان سے بھی رزق کے بارشیں کر دیتے زمین سے رزق نکال دیتے اللہ کی مان جاتے یہ میری بات یاد رکھو یہ ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے اس سے نہ پاکستان نے ختم ہونا ہے نہ ہم تباہ ہو کچھ بن جوئے گا لیکن اللہ نے بیچین نہیں پھیلائی ہے صرف اور کوئی بات نہیں ہے صرف بیچین کر دیا اللہ نے ساری انسانیت سارے پاکستان کو بیچین کر دیا نہیں کر دیا اپنے مان سے بتاؤ کوئی بندہ ایسا بتاؤ کہ ڈالر جناب دو ست ساٹھ روپرے کا ہو گیا تین بندے کل بغیر روٹی کھائے مر گئے تھے کوئی ایسا ہوا کبھی کی سنا بغیر روٹی کھائے مر گئے ابھی میں درائیور میں وہاں سے آرہا تھا اسلام باس سے بھی درائیور کے ساتھ آرہا تھا پتھان درائیور تھا میں نے کہا ترین سیلری کتنی ہے کہتا جی بیس ہزار ڈرائیور تو بیس ہزار سیلری میں نے کہا بچے کہتا چھے اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ چھے بچوں کے ساتھ بیس ہزار میں کیسے گزارہ کرتا ہے میں نے کہا تمہارے خدتوں میں نے پندہ دن روٹی نہیں پکتی ہوگی وہ کہتا اللہ کا شگر روز کھاتے ہیں میں نے کہا یہ روز تو تم بیس ہزار کم آگے کھاتے ہو اس کا مطلب ہے کھلانے والا اللہ ہے بیس ہزار سے نہیں کھا سکتا کوئی روٹی کھا سکتا ہے اللہ کھلا رہا ہے اللہ کھلائے گا مسئلہ روٹی کا نہیں ہے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ زمین ساری تانبے کی ہو جائے ساری زمین تانبے کی ہو جائے اور آسمان سے ایک بودھ پانی نہ ایک بارش کا ایک کترہ نہ آئے زمین تانبے کی کچھ اگئی نہ آسمان سے پانی نہ بسے پھر بھی اللہ دندم کی روٹی کھلائے گا